ہم اپنا فولڈر اوپن کرتے ہیں جس پر ہم کام کر رہے تھے ویب کے اندر کافی کا فولڈر تھا یہ ہم سلیکشن کے اندر لے آئے اور یہاں تک جب میں نے یہ سب کا چیک کیا ہے نا تو سب نے پی اینجی کی ایمج یوز نہیں کی وہ ایمج انہوں نے بیگراؤنڈ کے ساتھ یوز کی جو کہ بلکل بھی پرفیکٹ نہیں آ رہی ایک طیب نے پی اینجی کی یوز کی ہے اس کا لک بھی اچھا آ رہا تھا تو یہ ہمارا قلب یہ دیکھو ہم نے یہاں پہ پی اینجی کی جب ایمج یوز کی ہے تو یہ بسیت لگ رہی ہے اور یہ ایڈجسٹ ہو رہی ہے تو آپ نے بھی پی اینجی کی کل میں نے آپ کو ویب سائٹ دکھائی تھی پی اینجی ونگز ڈاٹ کم آئی تنگ تو آپ وہاں سے جا کے کافی کی ایمج کو سرچ کرنے جس طرح کل میں نے کیا تھا وہیں سے اٹھائی تھی ہم نے تو اچھا جلو سر جی وہاں سے بھی میچ دل دی ہے ویسے اوورال کوئی جو اینا تصویر سرچ کریں پھر اس کے بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ جی بی سیٹ آ دیں تو پھر ہاں پھر بھی لیکن وہاں سے ایزی ری مل جاتی ہے باقی جو سرچ آپ کرتے وہاں پھر ان کا موسٹ آف ٹائنگ بیگراؤنڈ ہوتا ہی ہے اچھا تو ہم یہاں پہ اب اتنا کام کر چکے اب یہاں پہ ہم لگائیں گے سلائیڈر سلائیڈر کا پتہ ہے جو ایمجز ایک سائٹ سے آتی ہیں اور دوسری سائٹ پہ نکل جاتی ہیں اس چیز کو ویپ ڈیزائنگ کے اندر سلائیڈر بولتے ہیں ہم یہاں پہ سلائیڈر بنائیں گے میں یہاں پہ کومنٹ کر دیتا ہوں سلائیڈر اور سیکشن بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ٹیبل سے ہی ہم اس کا سرکچر بنائیں گے ڈیٹا ٹیبل کے اندر جا کے ہم پروپٹی دیتے ہیں بارڈر ٹی ون پیگزل اور اس کی ویڈز ہم دیتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اور ٹرن ٹرن سے اس کو چیک رہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس آ گیا سلائیڈر یہاں پہ میں ڈیٹے کی جگہ پہ جی سر یہ سیکشن ٹیک کس لیسٹ مانتا سر جس یہاں پہ سیکشن اب یہ جو ہمارا پیج ہے ان کو ایک سیکشن کے اندر ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے تاکہ اب یہاں پہ ہم نے سیکشن بنایا کون سا تھا یہ مینیو کا جس اس کا ویسے کوئی سین نہیں ہے اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کہ ہمارا جو پیج ہے وہ سیکشن کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا اس طرح ہم پرگرامنگ کے اندر فنکشن کے اندر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں چیزوں کو تو اسی طرح ہی آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ کسی پارس کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا پیج ہم یہاں پہ اس کو الائن کر دیتے ہیں سینٹر یہ جو سلائیڈر کا ٹیک سہ سینٹر کے اندر آ گیا ہم اس کو ہائٹ دیں گے 400 پکزل کی میں ہائٹ دیتا ہوں چیک کر لیتے ہیں اگر کچھ کمی ہوئی تو ہم اور ایڈ کرتے ہیں کہ 400 i think ٹھیک ہے اگر 500 کریں پھر چیک کر لیتے ہیں جو بیسٹ ہوئی ہم وہی ایڈ کرتے ہیں 500 400 ٹھیک ہے 400 best ٹھیک اب ہم اس کی جگہ پہ سلائیڈر لگائیں گے سلائیڈر مطلب کہ ایمیجز ایک سائٹ سے آتی ہیں اور دوسری سائٹ پہ چلی جاتی ہیں چلیں فیلال میں سارا سرکچر بنوا دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ آکے سلائیڈر لگائیں گے اب یہاں پہ ہم مین ایریا جو پونٹینٹ کا ایریا ہوگا ہم وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہاں تو یہاں پہ میں کونٹینٹ ایریا اور یہاں پہ سیکشن بنا لیتے ہیں آپشنل ہے بنائے پھر بھی ٹھیک ہے نہ بنائے تو پرزنٹ سیم ہی رہنا ہے فیلال اس کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اور کریں گے بھی اس کا ہم وارڈر دیتے ہیں ون پکزل اور اس کی ویڈھ ہنڈرڈ پرسنٹ اور یہاں پہ اس کی رو اور اس کے اندر کولم یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کونٹینٹ اوکے جی کونٹینٹ ہمارے پاس ہو گیا یہ دیکھیں ہم اس کو الائن بھی کر لیتے ہیں آ تو وہ ہمارے پاس گیا سینٹر جی تو ہمارے پاس کونٹینٹ سینٹر کے اندر بھی آ گیا ہم اس کی ہائٹ کو جس کرتے ہیں ایٹم اس کی دیتے ہیں سکس ہنڈرڈ پکزل تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کونٹینٹ کا ایریا آ گیا سکس ہنڈرڈ پکزل کے اندر اگر ہم اس کو اور زیادہ ہائٹ اس کی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دو سیکشن بناوں گا ایک تو اس سائٹ پہ آ جائے اور ایک اس سائٹ پہ آ جائے مطلب میں اس پہ دو کولم بنانا چاہتا ہوں دو کولم کس لیے بنانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو تھوڑی دیت کے اندر بتاتا ہوں ہمارے پاس دو کولم بنانے کا دو میٹھڑ ہے ہمارے پاس ایک تو ہم کو یہاں پہ نیا ٹیبل کر لیں یا ہم نے کولم بنانے تو ہمارے پاس ایک ہی کولم ہے تو اسی کو اگر ویٹ کر لیں اس ہی کو دو کولم بن اگے ایک یہ اور ایک یہ تو میں اس کو تھوڑی سی زیادہ ویراب کیندگا اور اس کو کم دوں گا اس کو کم کر کے میں ہم سائٹ پہ لاؤں گا اور اس کو ایک سائٹ بار بنا ہوں یہ آپ دونوں سائٹوں سے کر سکتے ہیں آپ رائیڈ سے بھی کر سکتے ہیں لیفٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو ویڈھ کم دوں گا اور اس کو زیادہ دوں گا ٹوٹل ہمارے پاس ہنڈرڈ ہے تو اس کو میں ویڈھ دے دیتا ہوں ایٹی پرسنٹ اور بات کی جو بچے گی وہ اس کے پاس آ جائے گی دیکھیں یہاں سے یہاں تک ایٹی پرسنٹ میں نے یہاں پہ کانٹینٹ کو دے دی اور یہ میں ایک سائیڈ بار بنانا چاہتا ہوں تو ٹوٹل پرسنٹ اس کے پاس ہے میں نے مینشن نہیں کی لیکن آٹو ہی اس نے ٹوٹل پرسنٹ لے لی لیکن یہاں پہ ہم مینشن بھی کر دیتے ہیں کہ آپ ٹوٹل پرسنٹ پر ہی رہے اور یہاں پہ میں اس کا ابھی تو کوئی چینجنگ نہیں آئے گی لیکن یہاں پہ ہم اس کا ٹیکس چینج کر دیتے ہیں کہ سائیڈ بار یہاں پہ سائیڈ بار کے اندر کافی ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں سائیڈ بار اب یہاں پہ آپ کے سوشل لنکس ہو سکتے ہیں اب کچھ ایمیجز ہو سکتے ہیں یا ویب سائٹ کچھ ایڈز اپنے ایڈز بھی چلاتی ہیں ارننگ کرنے کے لیے تو وہ ایڈز یہاں پہ آ سکتے ہیں کوئی پرموشنز آ سکتے ہیں کوئی آپ نے سپیشل آفر دی ہے وہ آ سکتے ہیں سائٹ بار کے اندر کانٹنٹ کے اندر آپ کا کانٹنٹ ہو سکتا ہے وہ ڈائنیمک بھی ہو سکتا ہے ڈائنیمک مین کے ڈیٹا بیس پہ ساتھ بناکٹیڈ ہو وہ چینج ہوتا رہے یا فکس ہو سکتا ہے کہ جسٹ وہ فکس ہی رہے تو آپ فکس مین کے سٹیٹک رہے تو اس کو آپ کوڈ کے اندر آ کے کبھی ایک بار چینج کر لیں تو ٹھیک ہے ہمارے پاس ایڈر بنا اس کے بعد مینیو بنا سلائیڈر بنا مین کانٹنٹ کا ایریا آ گیا سائٹ بار آ گی اب ہم فوٹر کو ایڈ کریں گے فوٹر کے ایڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور فوٹر میں کامنٹ کر دے تو اب فوٹر جو ہے ہم یہ والا کوڈ اٹھا کے لائیں گے کاپی کر کے اور فوٹر کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسی کو ہی ہم فوٹر بنا لیں گے اوکے کچھ بھی ہم چینجنگ اس کے اندر نہیں کریں گے یہ ہمارے پاس ہیڈر سیکشن ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا کہاں تک گیا اب یہ دیکھو سیکشن کا فائدہ ہو رہا ہے نا یہ تھا ہمارے پاس تو اس کو ہم یہاں پہ لاکے پیسٹ کر دیتے ہیں اچھا یہ جو چیزیں یہ ہی ہمارے پاس یہاں پہ آگئی لیکن یہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم نکالیں گے اب کانٹینٹ کیا ہے دو تو اس کے اندر ٹیبل ہے یہ دیکھیں ایک ٹیبل یہاں سے سٹارٹ ہوا یہاں پہ کلوز ہو گیا اس پورے ٹیبل کو میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں سے کھزک جاؤ اچھا یہ گیا اس کے بعد دوسرا ٹیبل رہ گیا یہ والا اس کو بھی میں بڑی احتیاط کے ساتھ باہر نکال دیتا ہوں چلیں جی ہمارے پاس دونوں ٹیبل گئے اب ایک ٹیبل رہ گیا ایک ٹیبل یہاں سے سٹارٹ ہوا یہاں پہ کلوز ہو گیا اس کے اندر ایک ٹی آر ہے اور یہاں پہ آ گیا اور اس کے اندر دو ٹی ڈی ہیں ایک ٹی ڈی یہ اور ایک ٹی ڈی یہ دونوں کی جو ویڈت ہے وہ ففٹی پیسنٹ ہے تو میں ان دونوں ٹی ڈی کو ریموو کر دیتا ہوں یا آپ ایک ٹی ڈی کو ریموو کر دیں بعد سے یہاں میں دونوں کو ہی ریموو کر دیتا ہوں اور ایک نیو ٹی ڈی بنا لیتا ہوں ٹی ڈی مینز ٹیبل ڈیٹا اوکے اب ہمارے پاس ایک نیو ٹی ڈی بن گیا ہے اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں کچھ ڈیٹا اگر انٹر کرنے کی کوشش کروں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا لیکن ہم اس کو الائن کر کے سینٹر کریں گے سینٹر کے اندر آ جائے گا یہ ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر کے اندر آ گیا اب ہم یہاں پہ فوٹر کے اندر ایک ٹی ایڈ کریں گے کہ کوپی رائٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ون تو وہ آپ کو پتہ ہے ہم کس طرح سینٹر کرتے ہیں کوپی رائٹ کا سینٹر کیا تھا اس کا کوڑ کیا ہے کوپی رائٹ کے سینٹر کا ہم نے ریڈ کی ہے جلدی بتائیں کوپی رائٹ کا سینٹر کیسے ہم بنائیں گے یہاں پہ کوئی زندہ ہے جی جی اینڈ والا سینٹر لگا کے کوپی لکھ دو پھر وہ چلیں جی بڑی بات ہے آپ بولے ہمارے پاس یہ کوپی رائٹ کا سینٹر آ گیا اور یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹوانٹی ون تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کوپی رائٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ون اور یہاں پہ ہم اپنی ایک میپ پائپ لائن دوں گا جس کو اور کا سینٹ بولتے ہیں پروگرامنگ کے لئے تو یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بائے انکل سوفٹ یہ آپ کے پاس آ گیا کوپی رائٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ون اور بائے بائے سے پہلے آپ اگر ڈیویلپیڈ ڈیوز کریں تو کر سکتے ہیں ڈیویلپیڈ بائے اکل سوفٹ ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک سپیس دے دیتا ہوں تاکہ وہ نیٹس پہ چلے جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک سپیس ایڈ ہوگی اب یہ جو ڈیویلپیڈ بائے اور یہ سارے کا سارا ٹیکس ہے میں اس کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہوں تو میں سارے کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور سٹرونگ کا ٹیگ یوز کرنے کے بعد ہم میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس سٹرونگ ٹیگ آ گیا اس کے بعد یہاں پہ میں ایگل سوفٹ پر لنک لگاتا ہوں ایگل سوفٹ کی ویب سائٹ کا کہ جب کوئی ایگل سوفٹ پر کلک کرے تو وہ لنک اس ویب سائٹ اوپن ہو جائے ایگل سوفٹ کی تو لنک کا آپ کو پاتا ہے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں انکر ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں یہ لنک اور یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے www.eaglesoft.pk اور یہاں پہ ہم دیں گے ٹیکس جو کہ ہے ایگل سوفٹ تو اب آپ چیک کیجئے گا یہاں پہ ایگل سوفٹ اور اگر میں کلک کروں تو ہم ایگل سوفٹ کی ویب سائٹ پر چلیں گے ویب سائٹ پر چلے گے ہم واپس آتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو کلر تھا لنک لگایا تو بلو ہو گیا اس کے لیے آپ نے وہی پروپٹی یوز کرنی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا رکھی ہے یہ سی ایس ایس کی ہے اس کو ہم بعد میں بھی چک کریں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے تو فیلال آپ اس کو یوز کر لیں ٹھیک ہے سٹائل کلر اگر مطلب کچھ لوگ تو پہلے جانتے ہیں نا جو نہیں جانتے وہ یوز کر لیں کلر اور وائٹ آپ کے پاس کلر وائٹ ہو گیا اور ایک یہاں پہ اس نے انڈر لائن بنا دی اس کے لیے بھی آپ ایک چیز یوز کر لیں فیلال آپ اتنا کام کر لیں موصب مطلب ٹھیک ہے یہ لیکن اب ایک ٹیگ میں آپ کو اور بتا دے تو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ یہاں پہ کمی کولن دے اس کے بعد مطلب یہ جب آپ نے یوز کر لیا نا سٹائل کلر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے ٹیکسٹ مائنس ڈیکوریشن اور یہاں پہ اس کو کر دیں نن جسٹ یہ آپ نے یوز کرنا ہے اگر نہ بھی کریں مسئلہ نہیں ہے جسٹ میں اس کو کوبصورت کرنے کے لیے یوز کرنا ہے آپ دیکھیں اس کی جو انڈر لائن تھا وہ ختم ہو گیا اب میں کلک کروں تو ہم پہنچ سکتے ہیں اب ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس پر اگر کوئی کلک کرے تو وہ نیکس لنک پر جائے مطلب وہ نیکس ٹیب کے اندر اوپن ہو تو ٹارگٹ جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں کیا انڈر سکور بلینگ تو یہ چیز آپ نے پہلے ریڈ کیے اب اس پر کلک کریں تو وہ نیکس ٹیب کے اندر ایگل صورت کی ویب سائٹ اوپن ہوگی اور جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ وہاں پہ ہی رہے گی اوکے سروے سے الگ کرلر میں اچھا لگ رہا تھا انڈر لائن بہر الگ کلر میں انڈر لائن اچھا لگ رہا تھا ہم تو آپ وہ یوز نہ کریں میں ریموو کر دیتا ہوں یہ والا اتنا جو کوڈ ہے آپ اس کو کٹ کر دے تو وہ انڈر لائن آگیا ٹھیک ہے اب ہم سلائیڈر پہ آتے ہیں سلائیڈر جو ہوتا ہے ایمیجز ایک سائٹ سے آتے ہیں دوسری سائٹ پہ نکل جاتے ہیں اس پر کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ کام جاوازکرپ کے اندر ہوتا ہے اور اب جو تو ایڈوانس لیویل کی اس کے اندر بھی کیا جاتا ہے میں آپ کو سی ایس ایس کے اندر سلائیڈر کس طرح بناتے ہیں یہ بنانا سکھاؤں گا پھل حال ہم اس ویب سائٹ کے لیے ایک گف ٹائپ کی ایمیجز کو یوز کر لیتے ہیں گف ٹائپ کی جو ایمیجز ہوتی ہے جی آئی ایف وہ موونگ پکچرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس سلائیڈر نہیں ہے ہم نے سی ایس ایس نہیں کی ہم نے جاوا سکرپ نہیں کیا ہم اس لیویل پر نہیں ہے کہ سلائیڈر کو کوڈ کر سکیں تو ہم نے کچھ یوز تو کرنا ہے تو جو کچھ یوز کرنا ہے اس کے لیے ہم گف ٹائپ کی ایمیجز کو یوز کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو نیکس لیویل پر لے کے جائیں تو اس کے لیے میں سرچ کرتا ہوں آپ کو بھی اسی طرح ہی یہ ٹکنیک یوز کرنی ہے سرچ کرنے کے لیے جن کو پہلے پتا ہے ویلن گوڈ آپ اچھی طرح ان کو یوز کیجئے یہاں پہ میں آکے سرچ کرتا ہوں کافی اور پروگرامر جسٹ کافی پروگرامر ایمیجز پہ ہم آئیں گے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایمیجز آگے کافی اور پروگرامنگ سے ریلیٹی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ آکے کلک کرنا ہے ٹولز یہ آپ کو کچھ ٹولز دے گا یہاں پہ آپ سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلر اس کی ٹائپ ٹائم اور یوز رائٹس ہی ہے کچھ اس کے فیچرز ہیں ہم نے اور کسی سے پھلال ہم نے یوز نہیں کرنا لیکن یہاں پہ ہم ٹائپ پہ جا کے میں سیلیکٹ کرتا ہوں گف اب جو ساری ایمیجز ہمیں ملیں گی وہ موونگ پکچرز اوکے یہاں سے میں کوئی کوئی بھی اچھی سی پکچر یوز کر لے تا ہوں جو مجھے ملتی ہے کافی سے ریلیٹیٹ سرو پر ایک اچھی آئی تھی اوپر آپ اس کو لوڑی ہونے دیجئے گا پوری ایمیج کلیٹ یہ تو میں اس کو اوپن رائٹ کلی کرتا ہوں اوپن ایمیج 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 تو میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں ایک اور ایمیج جو آپ کا کہنا تھا یہ والی آئی تھی یہ اس کو بھی میں اوپن ایمیج آپ یہاں پہ چیک کیجئے اس کی جو ویڈھ ہے وہ ہے نائنٹین ہنڈر پکزل نائن ہنڈر پکزل ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ فائف زیرو سیکس ہے تو ہائٹ تو اس کی ٹھیک ہے کچھ کام ہوگی چلیں دیکھیں یہ آگی اور یہ آگی ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چلیں جی میں اس کو یوز کرتا ہوں میں اس کو سیو کر لے تو کہاں پہ ہمارا جو فولڈر ہے کافی بالا جس پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں تو آئی ایو بھی ایمیجز دا فولڈر سیلیکٹ ہے ہم آئیں گے اپنے کافی اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں ایمیجز اور یہاں پہ سلائیڈر کے نیم سے میں سیو کر لے تو اس کی جو فارمیٹ ہے وہ ڈاٹ گیف ہے اوکے کلوز کر دیتے ہیں ہمارا کام ہو گیا کنٹینیو ڈاللوڈنگ کنٹینیو ڈاللوڈنگ کنٹینیو ڈاللوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم یہاں پہ ایمیجز یوز کریں گے اس سلائیڈر کی جگہ پہ ہم واپس جاتے ہیں اپنے سلائیڈر پر میں اٹیکس چینج کرتا ہوں چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم آئیں گے ایمیج کا ٹیل یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ایمیجز کا پولڈر ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر سلائیڈ یہ ہمارے پاس فورمیٹ ہے اور یہاں پہ ہم اس کی ویڈ سے دیں گے کتنی ہندرڈ پرسنٹ اور ہم اس کی ہائٹ دیں گے یہ والی فور ہندرڈ پکسل تاکہ وہ ہماری ایمیج اڈجسٹ ہو جائے تو یہ ہماری ایمیج ایمیج اڈجسٹ ہو گئی اسی فورمیٹ کے اندر جو ہم سلائیڈر بنانا چاہتے تھے اور یہ کافی سے ہوا بھی نکل دیں اگر ہم یہاں پہ ہائٹ اور ویڈت کو نکال دیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایمیج جو ہے وہ ایمیج ایمیج نہیں رہے تو اس سائنس سے کوئی اس کو ایمیج آگیا دوبارہ سے ہم ہائٹ اور ویڈت نکال دیتے ہیں اس کا بارڈر جو ہے وہ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں زیرو پیگزل چلیں ہمارے پاس بارڈر ختم ہو گیا اگر ہم اس کا بیگرونڈ کلر لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں لیکن ای تنگ بیجی کلر اور براؤن چلیں جی میں نے کلر بھی لگا دیا لیکن اگر آپ نا لگانا چاہیں تو نا لگائیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہاں پہ ٹیل یہ ٹھیک ہے اس کے بعد کا کام آپ نے اس پر کرنا ہے یہ سرکچر آپ اسی کو اسی طرح سے بنائیں اور اس پر آپ کونٹنٹ ایڈ کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ہم نیکس یہ جو سارے ٹیبز ہم نے بنائے ہیں اس پر وقت اور یہ فیس بک واتس ایپ ٹویٹر انسٹراغرام لنگ ٹین اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اپنے ایڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ آئیکن ایڈ کرنا چاہیں مطلق ایمیجز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایمیجز ایڈ کر دیں ای ٹھنگ کی تھی انسر نے بھی اور سیب نے بھی تو آپ دوبارہ سے جائیں ایمیجز بیسٹ ہیں میں آپ کو آئیکن ایڈ کرنے بتاؤں گا سی ایس ایس کے اندر آپ کس طرح سے کہتے ہیں لیکن فیلال آپ ایمیجز ایڈ کریں پی این جی ونگز ایمیجز آپ ویب سائٹ پہ جائیں پی این جی ونگز ڈاٹ کام یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ نے فیس بک ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے فیس بک ہے تو فیس بک کی آپ ایک پی این جی ایمیج ڈاونلوڈ کر لیں یہ آگئی اس پر کلک کریں اس نے آپ سے پہلے تو پوچھنا ہے کیا آپ واقعی انسان ہیں جی ہاں یہ میرے پاس ڈاونلوڈ ہوگی میں اس کو موو کر کے لے جاؤں گا ہمارا جو فولڈر ہے وہاں پہ یہ ہمارا ویب کا فولڈر ہے اور یہ ہماری ایمیج یہاں پہ آئی ہے میں اس کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں ایمیج ایمیج کے فولڈر کے اندر ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو رینیم کر دیتے ہیں فیس بک فیس بک اور ہم کہاں پہ لگائیں گے اور یہ آگیا فیس بک یہاں پہ آپ ٹیکس کو چینج کر کے چیک کر لیں اور اس کے بعد آپ ایمیج کو ایڈ کر دیتے ہیں میں یہاں پہ آئی ایم جی وہ ایمیج کا ٹیل یوز کرتا ہوں کہاں پہ پڑی ہے ہماری ایمیج ایمیجز کا فولڈر ہے اور اس کے اندر فیس بک ڈاٹ پی این جی اور ہم اس کو ویڈ سے دیں گے 50 ہنڈرڈ سوری 50 پکزل اور اس کو ہائٹ بھی دیں گے کتنی 50 پکزل آپ چیک کر لیں اس کے بعد آپ اس کی ہائٹ کو ایڈیسٹ کر دیں تو یہ آگے فیس بک یہاں پہ آپ لنک ایڈ کر دیں اس پر لنک ایڈ کرنے کا آپ کو پتا ہے کس طرح ایمیج پہ لنک ایڈ کیا یا ایت ہے میں نے آپ کو بتایا وہ آپ ایڈ کریں واتس ایپ پر یہاں سے ایمیجز لے کے آئے میں آپ کو یہ لنک سینڈ کر دوں گا اس ویب سائٹ تو آپ یہاں سے پی این جی کی پکچرز کو ڈاؤنگل کریں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ نے یہاں سے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے واتس ایپ ٹویٹر اور انسٹراغرام اور یہاں پہ ایک چیز واتس ایپ آگے فیس بک یہاں پہ اگر کلک کریں تو جو آپ نے نمبر دیا اس پہ کال ہو جائے اوکی